عوض باللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے ساتھیو دینال عبدین انسٹیٹیوٹ آف انفرمیشن ٹیکنالوجی چکسواری میرے پر کے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش شمدید آج کا ہمارا لیسن بہت امپورٹنٹ ہے سٹوڈنٹ کے لیے اور مجھے امید ہے کہ اس لیسن کے اندر جو کچھ ہم پڑھیں گے وہ آپ کو بہت اچھا لگے گا اور آپ کو خوش شمد آئے گا اور آپ کی کم آئے گا تو چلتے ہیں اپنے لیسن کی طرف سٹارٹ کرتے ہیں اپنا لیسن پچھلے ٹوریل کے اندر ہم نے کرولڈرا ایکس ایٹ کے اندر ریکٹینگل ٹول تھری پوائنٹ ریکٹینگل ٹول ایلپس ٹول اور تھری پوائنٹ ایلپس ٹول کے بارے میں ہم نے بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا اس کا یوز اس کے پرپٹی بار کے اندر چیزوں کے پر ڈسکس کیا آپ نے ابھی آگے ہم چلتے ہیں یہاں پہ آتا ہے پولیگانل ٹول پولیگانل ٹول کے اندر پولیگانل ٹول کے اندر کافی سارے ٹول ہیں سٹار کمپلیکس ٹار یہ امپیک ٹول اور گراف سپیرل بسرک شیپس کافی زیادہ ٹول ہیں تو آج کے اس ٹیٹوریل میں ہم پہلے یہ تین ٹول کے بارے میں ڈسکس کریں گے پولیگانل ٹول کو وائی پریس کرنے سے بھی آ جاتا ہے لیکن ہم یہاں پہ کلک کریں گے پولیگانل ٹول آ جائے گا جو بھی پولیگانل ٹول ہم نے سلیک کیا تو اس کی یہ پرپٹی آگئی زیادہ تار یہ پرپٹی ہم نے ڈسکس کی ہے پیچھے دو تین ٹول میں یہاں تک یہ بھی ہم نے دیکھا یہ بھی دیکھا سارا اس کے اندر نیو چیز یہ ہے تو یہ بھی پانچ کارنر کے ساتھ یہ بنے گا یہ یہ پولیگانل ٹول بن گیا ابھی جب یہ آ گیا تو اس کے اندر اگر آپ نے فل کرنا ہے تو یہاں سے آپ فل کر لیں گے اور آوٹ لینڈ کو کلر بھی ہم دے لیتے ہیں پھر ٹول سلیک کر لیتے ہیں اور اس کو پکڑ کے یہاں پہ رکھ لیتے ہیں یہاں سے اس کی آوٹ لینڈ دے لیتے ہیں کچھ تھوڑی سی موٹی ہو جائے یہ والا بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے دبارہ چل میں بتا دیتا ہوں اگر یہاں پہ ہم اس کو سکس کریں گے تو یہ ادھر جائے گا رائٹ سیٹ پہ یہاں پہ اگر ہم ایٹ کریں گے تو یہ اوپر والی سیٹ پہ جائے گا ایکس رائٹ سیٹ کے وائی اوپر سیٹ پہ اور یہاں پہ اگر 5 کی بجائے 7 کر دیں تو یہ دائمیں بڑا ہوگا اور اگر یہاں پہ ہم نے 4 کی بجائے 7 کیا تو یہ اوپر نیچے بڑا ہو گیا تو یہاں اس کے بڑے ہونے سے یہاں پہ سکیلنگ آٹومیٹک چینج ہوتی ہے یہ سکیلنگ ہے سکیل فیکٹر کتنا بڑا ہو رہا ہے کتنا چھوٹا ہو رہا ہے اگر آپ چینج کریں گے یہاں پہ 136 کی بجائے 150 کر دیں گے تو تب کیا ہوگا جی یہ اتنا بڑا ہوگا اور یہ 101 کی بجائے زیادہ کریں گے تو بڑا ہو جائے گا روٹیشن میں اگر آپ کہتے ہیں جی میں 20 ڈگری 30 ڈگری روٹیٹ کرنا چاہتا ہوں تو اس طرح روٹیٹ ہو جائے گا اس کے بعد ورزنٹل اور ورٹیکل یہ اس طرح ہو جائے گا ٹھیک ہوگی اس کے یہاں پہ پوائنٹ 5 ہیں تو آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے زیادہ کرنے کے بعد ایک چیز اور ہے کہ آپ اس کو شیپ پھول سلک کر کے اس کے یہ پوائنٹ اگر کھینٹ کے اندر لیں گے تو یہ اس طرح بن جائے گا اور اگر یہ پوائنٹ آکھ باہر لے جائیں گے تو یہ اس طرح بن جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پر دیپن کٹا ہے کہ آپ اس کے پوائنٹ کو یہاں پر لیں یا باہر لے جائیں یہ شیپ ٹول کی eding کی war سے ہوا ہے اور اگر باہر سے پکڑ کے اس کو آپ اس طرح گمائیں تو یہ اس طرح بن جائے گا ٹھیک ہے جی اور اگر آپ اندر سے پکڑ کے اس کو کمائیں تو یہ اس طرح بن جائے گا ٹھیک ہے اس کو ڈیفرینٹ کلر آپ کر سکتے ہیں ڈیفرینٹ کلر دیفرینٹ کلر کر سکتے ہیں تو یہ اس کا نیوز تھا کہ آپ کہاں سے کہاں تاک اس کو کیسے لے جا سکتے ہیں پولی گرنل ٹول کا جو کام تھا اس کی پرپٹی بار کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا ڈیٹیل میں ٹھیک ہے اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ کیا کرتا ہے اس طرح کریں گے یا اس طرح کریں گے کلاک وائز انٹی کلاک وائز جس طرح بھی آپ کریں گے یہ اس کی یہ آلت ہوگی سیدھا لے جائیں گے باہر لے جائیں گے ٹھیک ہے باہر سے گمائیں گے ٹھیک ہے تو یہ اس کی شیپس بنتی رہیں گے اور یہ واپس بھی آ جائے گا یہاں تک ٹھیک ہے جی اس کو پکڑ کے آپ اندر لیں گے تو یہاں تک اندر سے اس کو گمائیں گے تو یہ اس طرح ہو جائے گا اس کو واپس گمائیں گے تو یہاں تک آپ اس کو جترہ مرضی کریں شیپ ٹول کی مدد سے آپ اس کو کر سکتے ہیں تو یہ تھا پولی گرن ٹول پولی گرن ٹول کا یوز اس کی پروپرٹی کے بارے میں اب یہ کنورٹ ٹو کرو کرنے کے بعد یہ چیزیں ہم آرہی ڈسکس کر چکے ہیں کر چکے ہیں اس کے اوپر ہم باتت نہیں کریں گے پک ٹول لیں گے اس کو ہم جو ہے وہ تھوڑا چھوٹا کر لیں گے اس کو یہاں رکھ لیتے ہیں بلکہ اس کا ہم دیزائن بنا لیتے ہیں تاکہ آپ کو یہ ایک دیزائن ہم نے بنا کر رکھ لیا یہاں پہ اس کے بعد اس کے اندرہ تھا سٹار ٹول اچھا ایک مینٹ ایک مینٹ ایک مینٹ ٹول زیٹ اور ابھی ہم سٹار ٹول سٹار ٹول جو سٹار ٹول کریں گے تو اس کی پروپرٹی آ جائے گی یہ چیزیں ساری ہم یہاں تک بڑھ چکے ہیں یہ بھی یہ ایک نئی چیز ہے اس میں یہ ساری وہی ہیں تو جب ہم سٹار ٹول کو ڈریک کریں گے یہاں پر تو یہ دیکھیں ابھی یہ اس کے فائف پوائنٹ ہے اگر آپ اس کے زیادہ کرنا چاہیں تو زیادہ بھی کر سکتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس کو ہم کلر کر لیتے ہیں تو اس کے ہم زیادہ پوائنٹ کر سکتے ہیں یہاں سے جتنے زیادہ کرنے آپ کر سکتے ہیں لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ شیپ ٹول پکڑ کے اس کو اندر تو لے آ سکتے ہیں باہر بھی لے جا سکتے ہیں یہاں تک یہاں سے آگے نہیں لے جا سکتے ہیں یہاں سے آگے آپ نہیں لے جا سکتے ہیں اندر یہاں لے جا سکتے ہیں گمہ نہیں سکتے اس کو روٹیٹ نہیں آپ کر سکتے اس کے اندر یہ ایک چیز امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو روٹیٹ نہیں کر سکتے باہر سے پکڑ کے نہیں لے جا سکتے صرف آپ اسی اندر والے پوائنٹ کو پکڑ کے اندر باہر لے جا سکتے ہیں یہاں تک باہر لے جا سکتے ہیں اندر جہاں تک لے جانا چاہے لے جا سکتے ہیں روٹیٹ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جی اس کے بعد اگر ہم واپس اس کو آتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ فورٹی ٹو پوائنٹ ہے جتنے زیادہ کرتے جائیں گے اس کے یہ یہ اتنے بڑے ہوتے جائیں گے اس کے جو وہ تو ہم پکڑ کے اس کو بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں شیپ ٹول کے مدد سے تو مزید اس کو ہم بڑا کریں گے تو یہ اس کے جو چونچے ہیں جو دائرے ہیں کارنر ہیں وہ بڑے چھوٹے ہوتے رہیں گے اگر ہم اس کو مزید نیچے لے آتے ہیں ففٹی تک لے آتے ہیں تو یہ اس طرح ہو جائے گا اس کے کارنر زیادہ کرنے ہیں تو کارنر زیادہ ہو جائیں گے اور یہ اس طرح ہے کارنر زیادہ کر کے آپ اس کو ففٹی کارنر کر لیں اس طرح کا ایک پول بن جائے گا اس کو آپ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں اور اگر اس کے کارنر کم کرنے تو یہ اس طرح کا پول بن جائے گا اس کو بھی آپ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے مزید کارنر کم کرنے ٹھیک ہے چار لاست تین کارنر ایک ہی بھی آپ کا سٹار ہوتا ہے ابھی شیپ ٹول سے سلیک کیا ہم نے سلیک کرنے کے بعد اس کو یہاں پہ سلیک کیا اور یہاں پہ اس طرح لے گئے اس کو اس طرح ہی رہنے دیتے ہیں ایک چیز اور میں نے آپ کو بتانی تھی وہ یہ تھی کہ اس کو اگر ہم چھوٹا بڑا کرتے ہیں شیپ ٹول پکڑ کے یہاں سے یہاں سے کنٹرول کیوں جب ہم کر لیں گے تو پھر ہم ایک نوڈ کو سلیک کر کے اس کو بھی لادہ سے چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی لادہ سے ایک نوڈ کو پکڑ کے بھی آپ لے جا سکتے ہیں یہاں پر یہاں پہ تو یہ بھی ایک فنکشن ہے آپ کو پتاو نہ جائے اس کے بعد یہ تو ہو گئے ہمارے سٹار ٹول بن گئے جی افور مختلف قسم کے جی سٹار کی مدد سے اس کے بعد اگلا جو ہمارا ٹول ہے وہ ہے سٹار کے اندر یہ ہمارا کمپلیکس سٹار ہے کمپلیکس سٹار کو سلیک کیا ہم نے تو یہاں پہ ڈریک کیا تو یہ اس طرح بن گیا اس کے اندر بھی وہ چیزیں ایسی طرح ہیں سیم ٹو سیم ہیں یہاں پہ اس کے کارنر سوڑے کم ہیں کہ تین کارنر سے زیادہ ہم نہیں بنا سکتے زیادہ زیادہ دو اور ایک بنا سکتے ہیں اور تین بنا سکتے ہیں یہاں پہ اس کے جو ان کو ہم زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم کنٹرول کیوں کر کے اچھا اس کے اندر کل کر لیتے ہیں کنٹرول کیوں کر کے شیپ ٹو سلیک کر کے ہم اس کو بھی پکڑ کے اندر لے آسکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ اور اس کو بھی روٹیٹ کریں تو یہاں پہ یہ اس سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے روٹیشن میں یہ کہاں تک لے جا سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے یہاں تک لے جا سکتے ہیں آپ تو یہ کافی خوبصورت جو ہے وہ ڈرائنگ بناتا ہے جو اگر آپ بنانا چاہیں تو باہر لے جائیں اس کو ٹھیک ہے اس طرح کے یہ بھول بناتا ہے یہاں سے آپ یہ یہ دو ہیں اگر ہم تین کر دیں تو یہ اس طرح اور زیادہ خوبصورت بن جاتا ہے تو اگر یہاں سے ہم کم کریں پوائنٹ سلائیڈر کم کریں تو یہاں تک بھی آ سکتا ہے یہ ٹھیک ہے پوائنچ میں ہیں تو لاسٹ پوائنچ ہے پوائنچ سے کم نہیں ہو سکتے پوائنچ سے زیادہ آپ جتنا کرنا چاہے اس کے آپ زیادہ کر سکتے ہیں لیکن کم مشکل ہے کم اس کے نہیں ہو سکتے تو یہ اس کی پروپٹی ہے اورزنٹل ورٹل ورٹی کا یہ روٹیشن وغیرہ یہ سارا ہم نے پیچھے دیکھ لیا تھا تو ان کے بارے میں مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھائی ہوگی تو یہ سارے جو سٹار آج ہم نے جو پڑھا سٹار پولیگان سٹار تین جو ہے وہ ٹول ہیں بہت امپورٹنٹ ٹول ہیں مجھے امید ہے کہ ان کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی تو کنورٹو کر 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 کے جیسا یہ بھی یہاں پہ ہے تو اس اپر والے ٹول کو ہم سنٹو بیک کر دیں برنگ فارورڈ لے لیں تو اس کو آگے پیچھے ہم کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ ہے اس کو سنٹر میں رکھیں سنٹو بیک برنگ فارورڈ یہ تو اس کو اسی طرح نظر آئے جائے گا تھوڑا بڑا کار لیں اس کو یہ وہاں پہ کتنا بڑا کار لیں سنٹو بیک کریں اس کے پیچھے چلا جائے گا تو یہ تھوڑا سا اچھا خوبصورت سا بن سکتا ہے اس طرح آپ بنا سکتے ہیں تو جناب یہ تھا لیسن ہمارا آج کا جو تین چیزیں ہم نے پڑھنی تھی پولیگان ٹول سٹار ٹول تین بہت امپورٹن ٹول ہم نے پڑھے ٹھیک ہے جی اور مجھے امید ہے کہ آپ کو ان چیزوں کی سمجھ آئی ہوگی اور آپ کے لئے بڑا انٹرسٹنگ ہوگا یہ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو ہماری پساند آئی ہو تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں لائک بھی کریں کمیٹس لازمی کریں اپنی رائے لازمی دیں کہ آپ کوئی اچھی لگی نہیں لگی کیا چیز ایڈ کرنی ہے کوئی کوششن پوچھنا ہے ایڈ سٹرہ کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں سٹوڈن کے مائن میں وہ آپ کمیٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور بیل آئیکن پر لازمی کلی کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نورسکیشن آپ کو ملتا رہے اور آپ سکھتے رہے آج کے ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ تعالیٰ آپ کا امین نظر اللہ حافظ ملتے ہیں